یہ سچ ہے کہ فورکس سے بغیر ٹینشن لیے بغیر ٹریڈنگ کی یہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس وڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں موسیقی السلام علیکم سر جی کیا حال جانے والیکم سلام علمت علیہ السر سر ایک سوال تھا آپ سے کیسے کچھ دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک کوسٹ ایڈ کی تھی کہ بغیر ٹینشن کے بغیر ٹریڈنگ کے آپ پیسے کیسے کمائے سکتے ہیں تو آپ نے کامنگ سوم لکھ کرنا وہ کافی سارے لوگوں کو مجھ سمیت ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا پتا نہیں رہتے وہ آپ پتا دے کہ کونسا ایسا طریقہ ہے جس سے وہ پیسے کمائے جا سکیں اور ٹریڈنگ بھی نہ کر سکیں اور کچھ پتائیں جو آپ نے جی ضرور صاحب صاحب سب سے پہلے تو یہ سچ ہے کہ اورکس سے بغیر ٹینشن لیے بغیر ٹریڈنگ کی یہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک سو دیکھیں اچھا اب اس حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن میں شیئر کروں گا یہ ویڈیو تھوڑی سی منکرل بھی ہو جائے تو اس کو اینڈ تک دیکھنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں جائے کہ کلیر ہو جائیں کی فوریکس مارکیٹ میں ظاہر ہیں پریٹرز آتی ہیں آکے پہلے سیکھتی ہیں اس کے پاس انپسمنٹ کرتی ہیں کام کرتی ہیں اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوسز کرتی ہیں یہ ہر بندے کی کہا نہیں ہے ہم نے بھی کیے تھے جب نئے نئے ہم آئے تھے سیکھنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں ہر بندہ لوس کر کے سیکھتا ہے کچھ نہ کچھ بہت سارے لوگ بعد میں ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ فوریکس سے ظاہر ہے سیکھنے کا عمل بھی ایک اچھا خاصا پیٹھیتا عمل ہے اور اس کے بعد ایک اچھا خاصا سبر چاہیئے آپ کو پریڈنگ کرنے کے لئے اور بے شمار لوگوں کی یہ کہا نہیں ہے جب وہ اپنے اموشن سکے پر کٹرول نہیں رہتا وہ اپنے لوٹ سائز پر کٹرول نہیں کرسکے وہ اپنے ٹریئرز کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کرسکے جس کی وجہ سے پھر لوسز کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بے شمار ویڈیوز کے اندر بات کر چکے ہیں پڑھا چکے ہیں سکھا چکے ہیں کہ ان کو کیسے کٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن میرے بھی ظاہر ہیں انسان ہیں جیسے جیسے انسان کے در مچورٹی آتی ہے انسان بہتر سے بہتر سیکھنے کی جو تجھے کرتا بھی ہے یا کرتا ہے سیکھنے کامل جاری رہتا ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنا صبر ہے کہ ہم ایک سیکھنے کے عمل سے کھوزر کے پھر کام کرسکیں تو ہم نے اسی چکر میں بہت ساری سرپسز لوگوں کو دی اور الحمدللہ ہماری ساری کی ساری سرپسز آئی تک جتنے میں بھی دی ہیں تو فری آف کاسٹ دی ہیں دوہزار بندرہ میں پابلک کے پرز اور ڈیمانٹ میں ہم نے اکاؤنٹ مینجمنٹ سٹارٹ کی پابلک اکاؤنٹس مینج کرنے شروع کی ہے الحمدللہ بہت اچھے ریزرٹس اس میں آئے لیکن ہم نے اس کو دوہزار سترہ کے آن تک جاتے جاتے ہیں ہمیں چھوڑنا پڑ گیا اس کی وجہ کہ لوگوں کی نیچر ہمارے کام میں بڑی مکاوٹ پیدا کر رہی تھی کہ اگر ایک اکاؤنٹ پہ مہینے میں ہنٹر پرسٹ بھی گروئنگ ہو رہی ہے تو لوگ ہمیں پھر بھی کالے کر کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اور کرو اور کرو کیونکہ پابلک کی جو ڈیمانڈ ہے جو ڈیمانڈک نیچر ہے وہ ختم ہی نہیں تھی اور یہ چیز ایک کام کرنے والے ٹریڈر کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے وزید کام کرنے کے لئے تو اس کے جو ڈیمانڈ سے وہ ڈاؤنڈ جاتی ہے کیا دوہزار سترہ میں میں نے پابلک سیکٹر کو چھوڑ دیا میں کارپیٹ سیکٹر میں چلا کیا ملٹنیشنی کمپیٹس کے ہم نے فرنڈز مینج کر رشیو کر دیئے اور علاقہ اللہ بہت اچھا سسٹم چلا اور ہم نے اس کو کٹلیو کیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال دوزار پائیس کے ستمبر میں مجھے ڈبل ہارٹ ٹیک ہوا جس کے بعد سے لے کہ اب تک اب دوبارہ سے ستمبر کا مینہ آگیا ہے سال برا ہو گیا ہے ہارٹ ٹیک کی انیبرسری ہو گئی ہے لیکن ابھی تک میں دوبارہ سے مرکنگ کنڈیشن میں نہیں آس کا میرا دل صرف 30% کام کر رہا ہے تین سٹنڈ ڈل چکی ہیں تین گروف ڈل چکی ہیں اور دل کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی کمزور ہے میں ورکنگ کرنے کے قابل نہیں ہوں اس وقت پھر بھی کام کرنے کی کوشش جدوجہد جاری ہے یہ جو ہم نے پوسٹ کی تھی نا کہ بغیر ٹینشن کے اور بغیر ٹریننگ کے آپ بیس اگما سکتے ہیں اس حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے میرے ایک سینئر کلیگ آپ کو کہہ لیں دوست کہہ لیں مہربان کہہ لیں استاد کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں وہ امریکہ میں ہیں بہت سالوں سے امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی فرمز کے ساتھ اور ملٹینیشنل کمپنیز کے بہت بڑے بڑے یعنی لاکھوں ڈالرز کے جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پچھلے دنوں وہ رابطہ ہوا اپنی بیماری کے سسلے میں تو ان کو ریکویسٹ کی کہ سر یہ ایک بیمارڈ دوبارہ سے بہت زیادہ آ رہی ہے کہ ایک اکاؤنٹ مینجمنٹ کی سروس جو ہے جس طرح سے میں نے ایکاؤنٹ مینجمنٹ کی سروس دی تھی اس طرح سے نہ آپ میں کرنا چاہتا ہوں نہ کسی کو کروانا چاہتا ہوں ان سے کافی دن بات چیت ہوئی کافی موضوعات کے اوپر بات چیت ہوئی اور کافی سارے ایشوز ہم نے ڈسکس کیا اور اس بات پر وہ ایگری ہوئے ہیں جب وہ پبلک سیکٹر کو ڈیل کرے گے جس طرح سے کرے گے اب اس کا سلوشن ایک بڑا کامنز حال ہے جو کہ ہر فورٹس کو کر پروائیڈ کرتا ہے اور وہ ہے کافی ٹریڈنگ کا اب کافی ٹریڈنگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ماسٹر اپنا کاؤنٹ انسٹر کرتا ہے اور پھر فالورز جو ہے وہ اس کے کاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں تو میں بھی یہی پروپوزر لے کے ان کے پاس گیا تھا کہ سر آپ ماشااللہ بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہت بڑے بیوانے پر آپ اور اور آپ کی تیم کام کر رہی ہے تو کائل ہی آپ خود یا آپ کی پروپر ٹیم جو ہے وہ اس سیکٹر میں اگر تھوڑا سا فوکس کریں تو سبھی کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ پبلک سیکٹر کو بے خلی فوکس نہیں کر رہا ہے کیونکہ جب بندہ ایک دفعہ کارپرٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ پبلک سیکٹر کو چھوڑ جاتا ہے میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹس کو ٹریڈ کرنے کی بجائے بڑے کاؤنٹس کے اوپر ٹریڈ کرنا زیادہ ٹریفر کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے جتنی انرجی انہوں نے خرج کرنی ہے چھوٹے کاؤنٹس کے اوپر اتنی انرجی یا اس سے کم انرجی خرج کر کے وہ بڑے کاؤنٹس سے زیادہ پروپر سکیٹ کرتی ہے تمہارا کافی ان کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی اس موضوع کے اوپر کافی ساری باقید کے بعد وہ اس بات پہ اگری ہوئے ہیں کہ وہ کاؤنٹس ٹریڈنگ آفر کریں گے اور میرے کہنے پہ انہوں میں پچھلے مینے اگست کے مینے کی اینڈ پہ ایک فورکس بروکر کے اندر میں نے بلکہ زبردستی ان کو ایک اکاؤنٹ اوپن کر کے دیا کہ سر یہ اکاؤنٹ ہے اس کو آپ اپنے سسٹم میں ایڈ کریں اس کے اوپر آپ ٹریڈنگ کریں اس کی ایک پرپارمنس بنیں اور تاکہ لوگ اس کو فالو کرسکیں اور الحمدللہ اب دوسرا مینہ ہو گیا ہے یہ اس نمبر کا مینہ تقریبا ہم بیٹ میں چلا گیا ہے بلکہ بیٹ سے بھی آگے چلا گیا ہے تو اس وقت تک ان کا جو اکاؤنٹ جو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی جو کاؤپی ٹریڈنگ کے لیے انہوں نے آفر کرنے کا مجھے کہا تھا اگری ہوئے تھے تو اس وقت ان کے اکاؤن کے اوپر تقریبا سکھ سیونٹی فائیو پرسنٹ پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے ایک ازار ڈولر کا اکاؤن تھا اور سیونٹی فائیو پرسنٹ پروفٹ وہ جنریٹ کر چکی ہے وہ بیزار ہے ایک سیئے ٹریڈر ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ ٹریڈز کیسے کرتے ہیں وہ ٹریڈز کیسے منیج کرتے ہیں تو میں نے ابھی جب پوسٹ کی تھی جیسے پوسٹے میں ان سے دوبارہ سے اس کے اوپر ایک تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے جس کے اندر مزید میں نے کچھ ریکویسٹ ان سے کی ہے کہ ان کی ٹریڈنگ سٹائل بہشنا بہت لا جواب ہے لیکن ان کو میں نے تھوڑا سر پیس یہ کی ہے کہ لوٹ سائز جو ہے وہ ایک ہزار ڈولر کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے لوٹ سائز کو تھوڑا سا مزید ڈکریز کر لیں تاکہ جو فالو کرنے والے لوگ وہ ظاہر ہے کوئی چھوٹے کاؤنٹ والا ہوگا کوئی بڑے کاؤنٹ والا ہوگا تو اس کے حساب سے پھر ہر بندہ ان کی ٹریڈز کو پراپر طریقے سے فالو کرسکے تو سر یہ ہے وہ خوش خبری کہلیں یا خبر کہلیں جیسے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی آرہی یا آپ سے ٹریڈنگ نہیں ہو رہی یا آپ لوگ ٹریڈنگ سے کنسسٹنٹلی پروفٹ ٹریڈ نہیں کر رہے اور لارسز کر رہے ہیں تو پھر ابولہ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹ میلج کریں جس طرح کریں گی اپنا چے devoir اپنا fast forward کر لیا ہے اب لوگ ان کے اس connections کو لیں اس میں واپس پر اکاؤنٹ موسیقی iron ان کے لیے ہوا ٹریڈ و Care ٹرینڈ وہ اپنے کونٹ پہ کریں گے وہ آٹومیٹ تھی آپ کے کونٹ پہ ہوتی رہے گی اور جب وہ ٹرینڈ کلوز کریں گے تو آپ کے کونٹ کے ٹرینڈ بھی کلوز ہوتی رہے گی اس سارے پروسس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں نے صرف انجھے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ سربس دیں کیونکہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میں کام کر سکوں الحمدللہ میں نے 20-22 سال کام کیا ہے اس میل میں اور بہت ڈٹ کے کام کیا ہے لیکن اب ظاہر ہے صحت اجازت نہیں دے رہی تو اس چیز کو منظر رکھتے ہوئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تو وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو سب سے بڑا ایشو فیس کرنا پڑا تھا مجھے جب میں نے 2015 سے 2017 تک کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ لوگ مجھے کالے کرتے تھے کہ سر آج آپ نے یہ ٹرینڈ کی ہے تو یہ کدھر جائے گی یہ آپ نے پروفٹ اس ٹرینڈ میں تھوڑا لیا اس ٹرینڈ میں زیادہ لیا مزید ٹرینڈنگ کریں گھرہ بھرہ تو جو لوگوں کی ایک لگاتار کمیمکیشن ہوتی ہے وہ ٹرینڈ کرنے والے کو ڈسٹر کرتی ہے عبداللہ صاحب بہت بڑے پیمانے میں کام کر رہے ہیں بہت بڑی نیشنی کامنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہت بڑی ان کی ٹیویں ہیں ماشاءاللہ تو ایک یہ ہے کہ میری رکویسٹ آپ سبی دوستوں سے ہے کہ ان کی آپ مجھے یہ واتس ایپ پر کانٹک کر لیں میں آپ کو عبداللہ صاحب کا جو لنک ہے جس کے ذریعہ آپ ان کو فالو کر سکتی ہے میں ہم وہ پروائیڈ کر دوں گا آپ بروکر میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور ان کی ٹریڈز کو فالو کر لیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان کی پر فارمس چیک کرنی ہے اگر آپ کو ان کی پر فارمس اچھی لگتی ہے تو پھر آپ ان کو فالو کریں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی ٹریڈنگ کریں گے اور میں نے یہ ریسٹلی جیسے اب ہی پرسوں ہمارے دوبارہ بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ لار سائز کو ڈکریز کریں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو ڈرار ڈاؤن ہوتا ہے اس کو ڈکریز دیا جانس کے ان کا ناربل روٹین میں جو ڈرار ڈاؤن ہے وہ ڈورٹی فائیب ڈھرٹی پرسنٹ رہتا ہے لیکن اب میں نے ان سے جو ریکویسٹ کی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی یہ بات گئی تھی کہ ان کا میکسیمم ڈرار ڈاؤن ریڈ وہ ٹین پرسنٹ تک جائے گا اس سے نیچے وہ نہیں چلا جانے دیں گے تو آپ لوگ ان کی ٹریڈز کو فالو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو پروفٹ دیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی عمت دیں ہم سب کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی عمت دیں لیکن میری رپریس یہ ہے کہ قائللی مجھے اس حوالے سے کال مت کریں کہ ہمیں عبداللہ صاحب کا نمبر دے دیں کیونکہ بیشمار لوگ ہیں اس پیئے میں بائیس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے تو بیشمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کا نمبر دے دیں تو ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے ہم اس سے کچھ پوچھ لیں گے ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے تو جس لیول پر عبداللہ صاحب کام کر رہے ہیں وہ بہت بہت پری ہے ایک عام ٹریڈر کی نسبتی اس لیے تو نہ کسی سے کمیونیٹ کرتے ہیں نہ کسی کو کوئی سوال کا جواب دیتے ہیں نہ ہی کسی کی کال ہٹھاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایسی لیول پر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی کال لیتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پریسٹرائز نہیں ہوتا وہ اپنے سکول سے اپنا کام کرنے کی جگہ چاری رہتا ہے تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بھی کریں اچھا کریں برا کریں وہ آپ کا اور وہ کا معاملہ ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر ایک ویڈیو میسج آپ ریکارڈ کر کے دے دیں کہ آپ لوگوں کو سرمس دیں گے لیکن انہوں نے مجھے وہی بات دوبارہ کی کہ اگر انہوں نے پبلک سیکٹر میں کام کرنا ہوتا تو وہ کب کا شروع کر چکے ہوتے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے ڈیل کر سکیں وہ کارپرٹ سیکٹر میں ملٹی نیشنی کمپنیز کے فنڈز مینج کرتے ہیں ان کے اپنی بہت بہت بڑی فرم ہے امریکہ میں سارا کچھ ہے تو وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے ڈیل کریں بہت ان کا شکریہ ہے کہ میرے کہنے پہ وہ اگری ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو سرمس شروع کریں اکاؤنٹ میں رہی ہیں ان کو بنا کے بھیجا ہے کہ ساریس اکاؤنٹ پہ آپ ٹریڈنگ کریں تو انہوں نے وہ اکاؤنٹ میر بانی ہے ان کی ایڈ کر لیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کر لیا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا اس کے بارے میں بسید ڈیٹیل کے ساتھ کچھ الہدہ سی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہے جس کے در ان کی پرفارمنس ان کو آپ کیسے کرنا ہے ان کو فالو کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ اکاؤنٹ کیسے آپ نے اوپن کرنا ہے وہ سارے کی ساری ڈیٹیل الہدہ سی ویڈیوز کے در موجود ہیں آپ لوگ مجھے کانٹیک جب کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارے کی ساری ویڈیوز اور ڈیٹیلز کروں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں اور آپ سبھی کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹ عطا کریں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ پروفیٹ عطا کریں عبداللہ صاحب اور حقیق کو اللہ تعالی کامیابی عطا کریں یہ ہے سر وہ خوشحبری جو میں نے کہیں کی کہ بغیر ٹینشن کے بغیر ٹریڈنگ کے آپ پروفیٹ اس میں آپ لوگوں کو اپنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی یہ بغیر انویسمنٹ کے نہیں ہے آپ کو اپنا گاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا اس کے آپ کو انویموم انویسمنٹ کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ نہیں ہے بہت بڑی بھی نہیں ہے میں آپ کو مزید قائد کر دوں گا انشاءاللہ واتس اپ کے اوپر اور ایک اور چیز میرے نماغ میں تھی میں بھول گیا ہوں اگر مجھے یاد آگے تو میں بتا دوں گا اللہ بہتر کرے گا دوسرا اس کے والے سے آپ کا کوئی پہسن حسن بھائی انہاں جو مجھے یاد آئی تھی چیز ہوئی یہ کہ اس میں ٹینشن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریڈ کرنے کے لئے خود نہیں سوچنا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنے ایموشنز کو کٹرول کرنے کے چکر میں نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو مارکیٹ کے انیلیسز نہیں کرنے پڑے گی آپ لوگوں کو خود شکری نہیں کرنا پڑے گا جسٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ نے ان کے ساتھ لنک کر دینا ہے جو ٹریڈ وہ کریں گے وہ آرومیٹکلی عام کے اکاؤنٹ پہ ہوگی اگر وہ پروفٹ کریں گے تو آپ کو بھی پروفٹ ہوگا اگر خدا نہ کھاستہ وہ لاؤس کرتے ہیں کبھی تو آپ کو بھی وہ لاؤس برداج کرنا پڑے گا یہ میوچنل انسٹیڈنگ ہوتی ہے اس میں دونوں طرف بین سیچویشن ہوتی ہے یہ ظاہر ہے اگر وہ پروفٹ کریں گے تو وہ ہی آپ کو پروفٹ آئے گا اور ظاہر ہے وہ جس لیول پہ کام کر رہے ہیں جن اکاؤنٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اندر تو لاؤس ہو تو باقی پروفٹ اور لاؤس بزنس کا حصہ ہے کل بھی میں نے دیکھا تھا میں نے جو ان کو اکاؤنٹ بھیجا تھا کل شام کو انہوں نے اس کی ٹریڈز کلوز کی ہیں آج سیچرڈے ہے کل فرائیڈے کو انہوں نے ٹریڈز کلوز کی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ ان کی ماشاءاللہ بہت ساری ٹریڈز سیل رہی تھی اور انہوں نے ساری ٹریڈ اپنی پروفٹ پہ کلوز کی لیکن ایک ٹریڈ ہوتی تھی جو انہوں نے دو ڈالر کے لاؤس پہ کلوز کی صرف دو ڈالر کا لاؤس تھا چھوٹے والیو کے ساتھ تو بہترین تھا ماشاءاللہ اور کل ایک جن کے اندر ہی انہوں نے بہت اچھا پروفٹ گین کیا مارکٹ اوپر گئی نیچے گئی ایک اور چیز میں اینڈ پہ ایڈ کر دوں گا میں نے اور انہوں نے بہت کٹھا کام کیا ہے جب ہم کارپیٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے تو ہم نے مل کے بہت بڑے بڑے پرویکٹس پہ کام کیا اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا انہوں نے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا وقت مجھ سے سیکھا ہو یہ تو ظاہر ہے ہر سیکھنے کا مجھ جانی رہتا ہے لیکن بارال ہمارا جو ٹریڈنگ سٹائل ہے وہ بہت سیمیلر ہے وہ بھی الحمدللہ جو کہ کارپیٹ سیکٹر میں ہیں بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو کارپیٹ سیکٹر والے ایسے ٹوز جوز کرتے ہیں جو کہ اینڈ لیول ٹوز ہوں وہ بھی الحمدللہ فیبو نیشی ریٹریسمنٹ کو بہت زیادہ جوز کرتی ہیں فیبو بیس ٹریڈنگ کرتی ہیں تقریباً ان کی نائنٹی پسٹ سے زیادہ کی ٹریڈنگ جائے وہ فیبو بیس ہے اور میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے وہ تو بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہے ہیں بہت سارے انسٹرومنٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم جو ہے لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آئل کے اوپر ٹریڈنگ کریں وہ بارحال کہہ رہے تھے کہ وہ انشاءاللہ ان فیچر اگر ٹائم ان کے پاس ہوا تو گولڈ پہ اور باقی چیزوں پہ بھی وہ دیکھیں گے کہ اگر ٹریڈ کر سکے لیکن فیلحال بھی ریکویسٹ کے اوپر آئل کروڑ آئل کے اوپر ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے ساری ٹریڈز 100% ٹریڈز کروڑ آئل کے اوپر ہی ہو رہے ہیں اور الحمدللہ دو مینوں کے انہوں نے کوئی دو مینے بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ میں تو اس کو پندرہ دنوں کے اندر کیونکہ پچھلے مینے کے اینڈ پہ اگاؤنٹ سارٹ ہوا تھا آج پندرہ سولہ آئل کے پوری ہے تو ان پندرہ دنوں کے اندر انہوں نے سیونٹی سکس پرسنٹ پروپٹ کریٹ کیا لیکن بالحال میرے سارٹ سے وہ کھوڑی سی اگریسی ٹریڈنگ تھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ سر اپنا جو سٹائل ہے خود بڑا سا دیما کر لیں تاکہ ہر بندہ آپ کو فالو کرسکے تو انشاءاللہ بہت زبردست پروپٹس آئے گے تو حسن بھائی تو حسن آپ کے دماغ میں اس کے ریلیٹڈ اور ہے تو بتائیں سار سر اس کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے یہ آپ کی نئی لکے ریلیٹڈ ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں سار ویسی بس اہم ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ بہت تھگیا ہے دل ویسی تھکا ہوا ہے دماغ وہ آپ کو کام نہیں کر رہا تو برسو بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہے کہ جو ٹیٹ کروائی جائے شاید کچھ ہوا لگے دماغ کو تو بیٹھے بیٹھے ٹیٹ کروائی سار اس کے لئے اور کوئی اس لکھ کے بیچے رہا ہے شکریہ ٹھیک ہے سار بہت شکریہ اللہ حافظ